السلام علیکم دوستو عامل کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ سو فیصد مجرب عمل ہے سو فیصد مجرب عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو اس میں کامیابی نہ ملی تو آپ لوگ جو کہیں گے جو آپ کہیں گے وہ میری سزا ہوگی اور یہ بات میں نے خود آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود بھی اس عمل کو کیا ہے اور الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے مجھے اس میں کامیابی ملی تو آپ لوگوں نے بھی اس عمل کو لازمی کرنا ہے اگر آپ ایک دن میں دیکھیں جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن میں عمل ہو جائے گا ایک دن میں جو ہے وہ حاضری ہو جائے گی ایک دن میں جو ہے وہ نہیں ہوتا اگر آپ خود عمل کر رہے ہیں تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے اگر ہم سے کرائیں گے تو ایک دن میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جو ہیں وہ عادی ہوتے ہیں عملیات اور وظائف ہم نے کیے ہوتے ہیں تو ہم میں وقت نہیں لگتا آپ کیونکہ عام لوگ ہوتے ہیں عملیات اور وظائف میں آپ کا تجربہ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کو وقت لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ عمل کی طرف چلتے ہیں باقی باتیں میں آپ کے ساتھ بعد میں کروں گا لیکن پہلے عمل کی طرف چلتے ہیں عمل دوستو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اس میں ایک تو نماز کی پابندی ہے نماز آپ نے بقائدگی کے ساتھ ادا کرنی ہے اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے کوئی اس میں جلالی جمالی پرہیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی بات ہے ہی نہیں بس آپ نے جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو کام بھی کریں اپنے نام سے پہلے جو ہے وہ اپنا نام پہلے لگا کے وہ کام کریں اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں تو آپ بولیں اٹھو حمزہ وضو کرو اگر آپ کا نام حمزہ ہے اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بولیں گے چلو حمزہ کھانا کھالو اس طرح اگر آپ کا نام علی ہے تو آپ کہیں گے چلو علی کھانا کھالو اس طرح ہر چیز سے پہلے ہر بات سے پہلے اپنا نام لگانا ہے دوستو اس میں حمزاد جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے ہر کام سے پہلے جو بھی کام کریں گے اس سے پہلے اپنا نام لگانا ہے اور ایک چیز کا لازمی خیال لگنا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ اس عمل کو نچندی اتوار سے شروع کرنا ہے یعنی مہینے کی جو پہلی اتوار ہوتی ہے اس سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو بس یہ عمل تھا دوستو یہ آپ نے کرنا ہے اب اس سے زیادہ آسان عمل میرے پاس نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں ہم وہ بھی حمزاد کا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے آپ خود عملیات نہیں کر سکتے خود وظائف نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے حاضری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جنات کی موقع کی حمزاد کی جس کی بھی حاضری لینا چاہیں کوئی بھی کام ہے ہر سو فیصد گرنٹی کے ساتھ آپ کا کام کیا جائے گا لیکن جن لوگوں کو جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا کام نہیں ہوتا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا یا میں نہیں کر سکتا تو میں آپ کو کام سنتے ہی بتا دوں گا کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا آپ مجھے کام بتائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اگر کام جو ہے وہ مجھے لگا کہ میں یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے کر سکنے کی بات نہیں ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے کوئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے کام کرنے کیلئے کہتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی کہ کچھ مجھے لگا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں گا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن اگر میں نے آپ کا کام لے لیا تو انشاءاللہ تعالی سو فیصد گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا کام ہوگا یہ کام میں پچھلے بیس سالوں سے کر رہا ہوں تو الحمدللہ انشاءاللہ آج تک شاز و ناظر کوئی ایک عاد بندہ ہی ہوگا شاید جس کا کام نہ ہوا ہو باقی سب کے کام میں نے کیے ہیں تو اب بھی اگر کسی کو کوئی گارنٹی چاہیے کوئی پروف چاہیے تو خدا کا واسطہ ہے میرے سے رابطہ نہ کریں پھر میرے سے رابطہ نہ کریں جب میں نے اتنی بڑی باتیں بول دی ہیں تو اب آپ اگر ابھی بھی آپ کو شاک ہے آپ کو کوئی پروف چاہیے کوئی ثبوت چاہیے کہ میرا کام ہوگا کے نہیں ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ نہ کریں ٹھیک ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھ سے رابطہ نہ کریں میں آپ کو کوئی پروف پہلے نہیں دوں گا ہدیعہ ہم لیتے ہیں لیکن ڈنکے کے چوٹ پر کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ ہدیعہ بھی مناسب صحیح لیتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ کام سے پہلے کوئی ثبوت نہیں ہوگا ثبوت کام کے بعد ہوتا ہے کام جب کروائیں گے اس کے بعد آپ کو جب ریزلٹ دیکھیں گے نتیجہ دیکھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں کسی نے کام کیا ہے لیکن کام سے پہلے جو لوگ ثبوت مانگتے ہیں ان کو ان کے لیے میری طرف سے بانسری ہے بھائی ہم سے رابطہ مت کرو نہ ہمارا وقت جائے ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ